پھر آگے ایک خالی چیز رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ سونا گاڑ کے رکھتے ہیں چونکہ گاڑ کے رکھا جاتا تھا بینک نہیں تھے ورنہ بینک میں رکھتے تھے تو وہ گاڑ نہ ہو اور زکاة نہیں دیتے ہیں تو پھر کئی زکاة نہیں دیتے ہیں تو ان کو سزا بھی ویسے ہی ملے گی جس کو کہتے جزائے عمل عین عمل ہے کہ اس کو تپایا جائے گا سونے کو سونے کی ہیٹوں کو سیلو کو یا زیورات کو تپایا جائے گا اور تپا کر کہاں کہاں چکے دیے جائیں گے وہ بتا دیا خوشخبری سنا دو خوشخبری یہ بدخبری ہے لیکن اور چڑھانے کے لئے خوشخبری کہہ رہے ہیں تو کہاں کہاں فتقوا بیہا جباہوہم وہ سونے پیشانی پر چکے دیے جائیں گے گرم سونے کی و جنوبہم پہلو سائیڈ میں و ظہورہم پیٹ پر بھی چکے دیے جائیں گے سونے کی گرم کر کے اور کہاں اور پھر صوبان سے ان کو سنایا جائے گا یہی ہے نا تم نے بہت گاڑ گاڑ کے رکھا تھا بچا بچا کی اس کی زکاة نہیں دیتے زکاة دے دینے کے بعد میں کوئی وائیڈ نہیں ہے چاہے وہ کروڑوں کا سونا کیوں نہ ہو چکھو اپنے گاڑے ہوئے جمع کی ہوئے سونوں کو چکھو یہ کہا جائے گا اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ تینوں کو کیوں کہا گیا تین جگہ کیوں چٹکے دیں گے اکثر آدمی سے جب مانگا جائے اور متکبر ہو تو سب سے پہلے مو پھیرتا ہے مانگنے والے سے ناراض ہو کے کیا کرتا ہے مو پھیرتا ہے پھر اور کوئی مانگے بیچارہ ضرورت من تو پھر ایسا پہلو دکھاتا ہے اور لانسٹ میں پیٹ دکھا کے چل دیتا ہے اس لیے ایک پہلو دو پھر پیٹ تین یہ موسیقی 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 موسیقی